اسلام علیکم و ناظرین دو ماہ قبل لاہور میں گریٹر پارک میں ایک ٹک ٹاکر سٹارٹ آئیشہ اکرم کے ساتھ بسلوکی کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد پورے پاکستان میں اس کی اوپر بڑا شدید ارتجاج بھی کیا گیا دو مختلف آرہ بڑی کھل کر سامنے آئی اور جو معتدل رائے پائے جانی چاہیے تھی جو اس تمام واقعہ کا اوبجیکٹویٹی کے ساتھ جو ہے کہ اس کا احاطہ کرتا تجزیہ کرتا انیلیسز کیا جاتا اور پھر اس کی پروپر تحقیق کی جاتی اور اس کے بعد پھر رائے بنائی جاتی کہ تمام واقعہ کیوں پیش آیا اس کے بنیادی محرکات کیا تھے کیوں انسانی روئیوں میں اور بالخصوص اس طرح کے حجوم میں اور مردوں کے روئیے ہیں لڑکوں کے روئیے ہیں ان کے اندر اتنی بد اخلاقی یا اتنی بے تہذیبی جو ہے وہ کیوں پیدا ہوئی ہے اور پھر کوئی واضح حکمت عملی بنائی جاتی تو بڑا اچھا ایک محول پیدا کیا جا سکتا تھا لیکن اس کے اوپر بہت کم بات ہوئی اور جو دو آرہ بڑی کھل کر سامنے آئی یہ ساری صورتحال میں ایک جو ہے کہ جو انسانی حقوق اور بالخصوص خواتین کے حقوق سے منسلک جتنی بھی تنظیمیں تھیں یا افراد تھے یا گروہ تھے انہوں نے بڑی کھل کر اس کی شدید مضمت کی اور کی بھی جانی چاہیے تھی ایسے تمام واقعات کی مضمت کی جانی چاہیے اور پھر لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری انہوں نے جس انداز میں حکومت پاکستان کے اوپر ملک قومی اداروں کے اوپر پھر پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو جن الفاظ کے ساتھ پکارا گیا یا الفاظ استعمال کیے گے وہ بھی تہذیبی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے ثقافتی اعتبار سے کسی طور کی اوپر بھی معاشی سماجی اعتبار سے جو ہے کہ وہ محذب نہیں قرار دیا جا سکتے تھے اور ان افراد کی الفاظ کے انتخاب میں اور آراء کے اظہار میں اور وہ افراد جنہوں نے اس ٹک ٹاکر کے ساتھ بدسلوکی کی گریٹر پارک لاہور میں ان دونوں کے روئیوں میں کوئی فرق نہیں تھا فرق صرف اتنا تھا کہ گریٹر پارک لاہور میں کچھ افراد نے ایک خاتون کے ساتھ جو ہے جسمانی طور کی اوپر فیزیکلی اس کو ہٹ کیا اس کو تکلیف دی اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور کچھ افراد نے اپنے الفاظ کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اپنی فکر کے ساتھ ملک اور قوم کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان چند افراد نے اس ٹک ٹاکر کے ساتھ فیزیکلی کیا تھا تو ان میں فرق صرف اتنا تھا لیکن عملی طور کی اوپر دونوں کی جو ذہنی نفسیاتی کیفیت تھی وہ بلکل ایک جیسی تھی پھر ایک طبقہ ایسا تھا جس نے اس ٹک ٹاکر جو خاتون تھی تمام کا تمام ملبہ ان کے اوپر ڈالا اور کھا کہ ان کا لباس یا ان کی آدائیں یا ان کا جو طور اتبار تھے یا جس انداز میں انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تو یہ اس کا رییکشن تھا اور ان کو اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے جو اس سارے واقعے کے پیچھے جو اس کے سماجی معاشرتی ثقافتی تہذیبی جو جتنے بھی ہم یا نفسیاتی مسائل تھے ان کو نظر انداز کر کے سارا کا سارا ملبہ جو ہے اس خاتون کی اوپر ڈالا اور اس بحث و تمیز کے اندر دو گروہ بنے اور ان دو گروہوں کے اندر بھی اتنا تضاد اور اتنا ٹکراؤ پیدا ہوا کہ خود بزاتے خود وہ ایک تصادم کی صورت اختیار کر گیا اور یہ معاملہ سارا کا سارا کہیں پس منظر میں چلا گیا اور پھر اب جون جون جو ہے وہ وقت گزرتا گیا تحقیقات ہوتی گئیں تو معاملات کچھ کے کچھ کھلتے ہوئے نظر آتے گئے یہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کی بازگش جو ہے کو سوشل میڈیا پر نیشنل میڈیا پر پرائم منسٹر ہاؤس میں اوان صدر میں تمام قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ ترین ادارے اور دفاتر جو ہے وہاں پر اس کی بازگش سنائی دی گئی چیف منسٹر نے اس کا نوٹس لیا پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا اور پھر تحقیقات کا حکم دیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی گئیں بے شمار جگہوں کی اوپر سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے جو خرابیاں تھی وہ سامنے آئیں لیکن اس کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک اچھی خاصی تعداد افراد کی جو ہے وہ پکڑی ان کو جیل میں بھیجا گیا ان کی شناخت پریڈ ہوئی کچھ افراد کو شناخت کیا گیا ان کے خلاف مقدمات چلان بنائے گئے اور پھر آہستہ آہستہ جب تحقیقات آگے بڑھتی گئیں تو پھر معاملات بھی کھل کے سامنے آتے گئے اور پھر اب جو ساری سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بڑا پری پلین واقعہ کیا گیا اس کے اندر جو دوسرا کریکٹر تھا ریمبو کا لڑکے کا وہ جو یہ ٹک ٹاکر خاتون ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے میری اس نے کچھ ویڈیوز بنا رکھی ہیں اور وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے اور پھر پبلکلی مجھ سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں ایشو بنے اور شورت حاصل ہو اور دیفنیٹلی سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ کام سارا کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کی ویورشپ جتنی انکریز ہوگی جتنی آپ کو شورت ملے گی جب منٹائزیشن ہو جائے گی تو آپ کو اتنا ریونیو بھی ملتا ہے تو اس تناظر کے اندر جو ہے کہ اس نے کہا جی کہ سارا کا سارا ملبا اس نے اس دوسرے فرد پر ڈالا جو ان کے ساتھ اس سارے کام کے اندر شامل تھا لیکن پھر ایک آڈیو ٹیپ بھی سامنے آ گئی جس میں جو ہے یہی خاتون اور وہ مرد جو ہے دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کتنے لوگوں کو شنافت کیا گیا ہے وہ کتنے لوگ ہیں ان کی مالی احسیت کیا ہے وہ کتنے پیسے دے سکتے ہیں اور وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ پانچ پانچ لاکھ اس سے زیادہ وہ دے نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ تمام کی تمام جو کھیل کھیلا گیا یہ بیسیکلی ایک ایسا کھیل کھیلا گیا جس کے بنیاد یہ تھی کہ اس کو اس طرح سے پورٹری کیا جائے یا اس طرح سے اس کو ایکٹمنٹ اس کی کی جائے کہ اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کے اندر ایک شہرت کا ایلیمنٹ آئے ویورشپ بھی ملے اور پھر جو افراد پکڑے گئے ہیں ان کو بھی بلیک میل کیا جائے رازی نامہ تیار کرنے کے لیے سولہ نامہ تیار کرنے کے لیے پھر ان سے پیسے بٹورے جائیں جو کہا جا رہا ہے جو کہ پانچ پانچ لاکھ کی بات کی جا رہی ہے پھر تحقیقات کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پیشمار ایسی ویڈیوز بھی سامنے ان کو ملی جس میں یہی خاتون جو ہے کہ وہ اپنی رزمندی کے ساتھ تمام ویڈیوز بنوا رہی ہیں اور سب کو جو ایکٹس ہیں وہ ان کی رزمندی کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بلیک میل بھی نہیں کیا گیا یہ صرف وہ ملی بھگت کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا گیا اس سے ملک کو کتنی بدنامی ہوئی پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا قومی تشخص کو کتنا نقصان پہنچا پھر جو ہر بات کی اوپر لٹھ بردار ٹولا جو ہے جو ذینی اور فکری طور کی اوپر پاکستان کے اندر دہشت کردی کرتا ہے اس نے کس کس انداز میں ہمارے قومی اداروں کو ہماری حکومتوں کو ہماری پوری کی پوری سماجی ثقافتی اخلاقی اقدار کو جس طرح سے اس نے لطاڑا اور حملہ کیا وہ سارے کے سارے جو ہے کہ نقصانات کسی نے اندازہ نہیں لگایا ہم نے پہلے بھی اس موضوع کی پر جب گفتو کو کی تو اس میں یہی کہا کہ اس قسم کی واقعات کی روک تھام کے لیے دو جو کام ہیں بڑے ضروری ہیں ایک سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں ان کو سنگین جرائم میں شامل کیا جائے ایسے واقعات کو اور پھر اس قوانین کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے پروسیکشن کو بڑا فیر اور ٹائٹ رکھا جائے اور پھر سنگین سزائیں دی جائیں تاکہ سوائیٹی کے اندر ایک ڈیٹرنس قائم ہو اور اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو طویل مدتی اقدامات ہوتے ہیں جہاں قوم سازی کا یا کردار سازی کا کام ہوتا ہے اس کے اندر ہی کیا جاتا ہے کہ آپ جتنی بھی سماجی اخلاقی مذہبی دینی یا جتنی بھی جو اقدار ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ اپنی جو نسلے نو ہیں اس کی تربیت ان خطوط پر کریں خواہ وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں کہ ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو بچیوں کو کوئی خوف محسوس نہ ہو اور بچے جب گھر سے نکلیں تو وہ بھی جو ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو عزت و تقریم کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ یہ بنیادی ایلیمنٹ جو ہے تعلیم کا نساب اور تربیت کا ایلیمنٹ ہے جس کی پر فوکس کرنا چاہیے ہم نے بعض ٹی وی ٹاک شو کے اندر بھی اس قسم کی جب گفتگو کی تو بعض وہی زینی اور فکری دہشتگرد لوگ جو ہیں جو پاکستان کو کوئی موقع نہیں دیتے گالی دینے کا جو پاکستان کے قومی اداروں کو گالی دینے کا کوئی موقع حاصل جانی نہیں دیتے میں سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر وہ سیاسی حکومتوں کی مخالفت کے اندر اس قسم کی گفتگو کر جاتے ہیں جو کسی بھی طور کی اوپر قانونی طور کی اوپر اخلاقی طور کی اوپر سماجی طور کی اوپر معاشرتی طور کی اوپر کہیں بھی وہ اقدار کے دائرے میں نہیں آتی اس قسم کی گفتگو بھی سننے کو ملی لیکن ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سارا کا سارا ملبہ جو ہے کہ وہ خواتین کو فائشہ قرار دے کر ان کی اوپر ڈال دیں یا جو ہے کہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے کہ وہ حکومتوں کی اوپر یا قومی اداروں کی اوپر ڈال دیں اور ان کو لان تان کریں یا گالم گلوچ کریں بلکہ ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور کی اوپر خواہ ملے داری کا یونٹ لے لیں خواہ ہم آفیس کا یونٹ لے لیں جو ہمارے دائرہ کار کے اندر ہے ہم اپنی ذمہ داری ہیں کتنی پوری کر رہے ہیں دوسری بات ریاست کی اور قانون نافذ کرنے والوں کوئی اداروں کی ذمہ داری ہیں اس میں ہم پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں قوانین بڑے واضح ہونے چاہیے سخت قوانین ہونے چاہیے سزائیں سخت ہونے چاہیے سنگین جرائم ان کو قرار دیا جائے اور پھر ان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اور پھر یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ ان قوانین کا غلط استعمال نہ ہو مسیوز نہ ہو کسی بے گناہ کو اس قسم کے معاملات کے اندر جو ہے کہ وہ اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے یا سیاسی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اس قسم کے معاملات میں اس کو ہلچا کر انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے عذریت کا نشانہ نہ بنایا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر تعلیم و تربیت کی اوپر فوکس کیا جائے اور پھر ہم کسی بھی مذہب یا دین سے ہم تعلق رکھتے ہوں ہمیں اپنی جو اخلاقی اور جو دینی تعلیمات ہیں ذرا ان سے ضرور رجوع کرنا چاہیے یہ بنیادی اساس ہیں اور یہ بنیادی اساس جو ہے وہ معاشرے کے اندر اسی قسم کے اخلاقی نفسیاتی اور یہ جو بگاڑ ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے بنیادی طور کی اوپر جو ہے کہ یہ مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے اور پھر اپنے نصاب کو ٹھیک کرنا چاہیے تعلیم و تربیت کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے اسی سے جو ہے کہ ہم نسل نو کو بنا سکیں گے وگرنہ ہم ایک دوسرے کو پر الزام تراشی گالم کلوج آج وہی لوگ جو دو ماہ پہلے جو ہے کہ وہ نسوانی حقوق کا جھنڈا اٹھا کر پاکستان کو پاکستانی قوم کو پاکستانیت کو پاکستان کی قومی اداروں کو گالیاں دے رہے تھے آج تمام حقائق جب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں تو اب وہ شرمندگی کا اظہار سوشل میڈیا کے اوپر پبلکلی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے اس خاتون کا سپورٹ کی یا اس معاملے کے اوپر جو ہے کہ ہم بہت بے باق ہو کے گفتگو کرتے رہے تو اب وہ معافییں بھی مانگ رہے ہیں تو ہمیں کوئی بھی رہے بنانے سے پہلے ہمیں تمام چیزوں کا اس کے ہر پہلو کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد ایک ابجیکٹیوٹی کے ساتھ رہے بنانی چاہیے ریدر دین کہ ہم اپنی ذاتی اختلافات اپنے فکری اختلافات اپنے سیاسی اختلافات کو لے کر اور لٹھی اٹھائیں اور چڑھ دھوڑے ہم مخالفین کی اوپر یہ کرنے کی بجائے جو ہے کہ ہمیں ایک ابجیکٹیوٹی کے ساتھ رائے بنائیں اور پھر اس کو تعلیم و تربیت کے میارات کو ایسے آگے لے کے چلیں تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی معاشرے میں بھی اور اپنے ارد کے ماحول کو ایسا سازگار بنا سکیں جہاں پہ گھر سے نکلنے والی بچےوں کو بھی خوف نہ ہو اور گھر سے نکلنے والے بچے بھی جو ہیں وہ خواتین کو عزت و تقریم کی نگاہ سے دیکھیں موسیقی